دوہزار سترہ میں نون لیگ کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا گیا جج اس کو کیا ضرورت تھی اس سازش کا حصہ بن کر ملک پر کل ہڑا چلاتے اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہمساہی ممالک سے اچھی تھی ملک خوشحال تھا روپیہ مضبوط تھا مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی میاں نواز شریف کا سیالکورٹ میں تقریب سے خطاب نواز شریف نے کہا لوڈ شیرنگ اور دہشتگردی کا خاتمہ ہو چکا تھا سی پیک پر کام تیزی سے جاری تھا اور ملک ترقی کر رہا تھا مگر اس وقت ہمارے خلاف سازش کر کے حکومت خاتم کی گئی کس تاریخ کو آپ کی انطلاق ہوئی تھی خانزل صاحب یہ چودہ نومبر دوہزار سترہ کو چودہ نومبر دوہزار سترہ کو ہوئی تھی اور پہلی جنوری دوہزار اٹھارہ کو شادی ہوئی جس کے اوپر دائر کانٹروورسی پیدا ہوئی عدد تو تب ہی تو کمپلیٹ ہوتی نا کہ چودہ نومبر کے بعد تیمہ نے پوری اترہ وہ نکاح کرتی انہوں نے تو اس سے پہلے نکاح جو میں نے سنا ہے خبروں میں ہم نے سنا اور آج تک مجید نہیں پتا اس کی تصدیق ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی نے بوشہ بی بی سے دوران عدد غیر شرعی نکاح کر کے گناہ کیا بوشہ بی بی کے سابق شہر خاور مانکہ غیر شرعی نکاح کیس کے مددعی بن گئے خاور مانکہ نے اسلام آباد کی عدالت میں بیان ریکارڈ کروا دیا اپنی درخواست میں مفتی سعید اور چودری محمد لطیف کے نام بطور گواہ درج کیے ہیں خاور مانکہ نے اپنی درخواست میں اپنے اور بوشہ بی بی کے نکاح نامے کے ساتھ طلاق نامہ بھی مسلک کر دیا دسٹرکٹ انسیشن کورٹ اسلام آباد میں چیمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سمات منگل اٹھائیس نومبر کو کرے گی خاور مانکہ نے چند روز پہلے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بوشہ بی بی کو طلاق دینے کے بعد فراغ گوگی نے رابطہ کر کے پرانی تاریخ کا طلاق نامہ دینے کا مطالبہ کیا تھا کراچی کے شاپنگ مال میں لگنے والی آگ سے گیارہ افراد جاں بھاک چھے کی حالت تشویشناک چھے آلیس افراد کو ریسکیو کیا گیا مرنے والے بیشتر افراد رات کی شفت میں امارت میں قائم سوفٹ بیئر ہاؤسز میں کام کرتے تھے سبح سویرے لگنے والی آگ پر تین گھنٹے میں قابو پا لیا گیا آگ دوسری منظر پر لگی جو چوتھی منظر تک جا پہنچی درجنوں دکانے جل کر راک ہو گئی فائر ریسکیو کمانڈر کے مطابق آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ سے لگی شاپنگ سینٹر میں آگ بجھانے کا نظام موجود نہیں تھا سینٹرلی ائر کنڈیشن ہونے کے باعث ہوا کے اخراج کا راستہ بھی نہیں تھا شاپنگ سینٹر میں کال سینٹر چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں پچاس افراد کو ریسکیو کرنے میں کامیاب رہے کراچی میں آگ سے متاثرہ شاپنگ مال میں ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے یا نہیں امارت کا نقشہ ایس بی سی اے سے منظور ہوا تھا یا نہیں فائر سیفٹی کے لیے کیا انتظام تھا کمیشنر کراچی اور سینڈ بیلنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام کا آگ سے متاثرہ شاپنگ مال کا دورہ کمیشنر کراچی سنیم راجپوت نے کہا شاپنگ مال میں ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے تیس دن بعد جن شاپنگ سینٹرز میں ہنگامی اخراج کے راستے نہ ہوئے وہ سیل کر دیے جائیں گے ایس بی سی اے کے حکام کا کہنا تھا شاپنگ سینٹر کا نقشہ سندھ بیلنگ کنٹرول اتھارٹی نے منظور نہیں کیا متاثرہ شاپنگ سینٹر فیصل کنٹورنمن بورڈ کی حدود میں آتا ہے سپاک سے متاثرہ پنجاب کے دس ازلہ میں سمارٹ لوگ ڈاؤن سرگودہ میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی متعدد نجی تعلیمی دارے کھلے رہے کاروباری اداروں کے ساتھ ساتھ ٹریفک بھی روان دمہ ایٹوں کے بھٹوں پر بھی کام جاری چونیا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر تئیس سکول مالکان کو شو کاؤز نوٹس سلہ آباد کے ساتھ تعلیمی دارے سین لاہور فیصل آباد گجرہ والا ملتان ساہی والا اور سرگودہ ڈیویزن میں آج مارکٹس تین بجے کھلیں گی اتوار کو ہر طرح کا کاروبار بند رکھنا ہوگا دنیا کے علودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فیرست رہا لوگوں کے مسئلے بڑے شدید ہیں اور جنہوں نے حل کرنے ہیں انہی سے کہہ رہا ہوں باقی یہ جو ویسے ہی پھیر رہے ہیں مری میں چہل قدمی چار چار پانچ پانچ دن سے کر رہے ہیں یا ووٹ لینے جائیں گے یا تو الیکشن والے دن غش پڑے گا لوگوں کو یا حش پڑے گا یہ دو تہائی کے جو بہت بڑے لیڈر بنے ہیں مجھے تو مشکل دکھائی دیتا کہ ایک سو پتر ممبر بھی کسی کے پاس پہ رہے ہیں مری میں چہل قدمی کرنے سے الیکشن مہم نہیں ہوتی انہیں لگ پتا جائے گا جب عوام میں ووٹ نینے نکلیں گے شیخ رشید کی عدالت پیشی پر گفتگو کہا آپ الیکشن پوکر رہیں گے اور شاید اسی سے کوئی بہتری آ جائے جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے میشت بڑا چالنج ہوگا وہ نو میہ کے واقعات میں شامل ہی نہیں تھے رابل پنڈی کی انصداد دہشت کر دی عدالت نے شیخ رشید اور شیخ راشد کی عبوری زمانتوں میں نو دسمبر تک تواصل کر دی نواز شریف آٹھ فروری کو چوتھی بار وزیر آزم بنیں گے جب ہم کہتے تھے کہ ہمارا قائد واپس آئے گا وہ ہمارا گمان نہیں یقین تھا خاجہ آصف کی سیالکورٹ میں نواز شریف کے عزاز میں رکھی گئی تقریب میں گفتگو خاجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کے برکرز ان کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے چیمن پی ٹی آئین سے جن کی رفاقت رہی ان کو آج پشیمانی کا سامنا ہے لاہور کی انصداد دہشت گردی عدالت میں اشتیار انگیز گفتگو کے مقدمے میں نون لیگی رہنما مریم وارنگزیب کے ناقابل زمارت وارن گرفتاری جاری وارنٹ ادم پیشی پر جاری کیے گئے جاوید لطیف کے پیش ہونے پر ان کے ناقابل زمارت وارن گرفتاری منسوخ مزید سمات نو دسمبر تک ملتوی غازہ میں دھماکوں کی آوازیں بند آرزی جنگ بندی کا دوسرا روز اسرائیلی خید سے رہاب 49 فلسطینی اپنے پیاروں سے مل کر خوش رہائی پانے والوں میں چوبیس فلسطینی خواتین اور پندرہ نابال ایک بچے شامل اماس سے رہائی سے بعد تیرہ اسرائیلی ایک فلپائنی اور تھائلینڈ کے دس شہری بھی اپنے خاندانوں سے جامل ہیں مہایدے کے تحت آج بھی چودہ اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے دریے خوراک پانیوں اور طبی سامان سمیت انسانی امداد کے 196 ٹرک پہنچ چکے مہایدے کے مطابق چار روزہ جنگ بندی کے دوران روزانہ 130,000 لٹر ایندھن گیس کے چار ٹرک اور انسانی امداد کے 200 ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے چار روز کے دوران غزہ سے 50 ارغمالی اور اسرائیل میں قید 1500 فلسطینی رہا کیے جائیں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایرغمالیوں کی رہائی کو شروعات قرار دے دیا غزہ میں عارضی جنگ بندی میں توسیح کے امکانات پر بات کی کہا وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے دو ریاستی حل پر کام کیا جائے اردن کے وزیر خارجہ نے کہا ہمارے واضح مطالبات ہیں غزہ میں وحشیانہ جنگ کو روکا جائے بیلجم اور سپین کے وزرائی آزم کی غزہ میں تباہی پر اسرائیل پر تنقید اسرائیلی وزیر خارجہ کا دونوں ملکوں کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج پاک فوج کے دو سابق آفیسرز کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنا دی گئی عادل راجہ کو چودہ سال قید جبکہ حیدر عزا مہدی کو بارہ پرس قید با مشقت کی سزا سنائی گئی عادل فاروق راجہ اور حیدر عزا مہدی کا آرمی ایکٹ کے تحت فیل جنرل کورٹ مارشل کیا گیا دونوں افراد فوجی اہلکاروں کو غداری پر اکسانے جاسوسی ریاست کی سلامتی اور مفاد کو رخصان پہنچانے سے متعلق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مجرم قرار دی گئے سزا کے تحت 21 نومبر 2023 سے دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے ہیں جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا اور جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست 28 نومبر کو سماد کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے کاؤز لسٹ جاری کر دی اندراج مقدمہ کی درخواست پر ہائی کورٹ نے ایف آئی اے جنرل ریٹائیڈ باجوا جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو نوٹسز جاری کر دیے چیف جیسس آمیر فاروق شہری آتف علی کی درخواست پر سماد کریں گے سپریم کورٹ میں خیر قانونی افغان شہریوں کی بدخلی کے خلاف درخواست سماد کے لیے مقرر فرطاللہ باور کی درخواست پر جسس سردار تاریخ مسود کی سربراہی میں تین نکنی بینچ یکم دسمبر کو سماد کرے گا جسس یاہی آفریدی اور جسس آئیشہ ملک بینچ میں شامل درخواست گزار کو نوٹسز جاری بلاول بھٹو کا دبائی میں فیملی ریونین چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سوشل میڈیا پر نئی تصویر جاری کر دی تصویر میں بلاول بھٹو کی بہنیں بختاور آصفہ اور خالہ سنم بھٹو بھی موجود ہیں گزرشتہ روز پروگرام شاہزیب خانزادہ میں حامد میر کا کہنا تھا کہ زرداری ساں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دبائی جانے کا مقصد فیملی گیادرنگ ہے دبائی میں سنم بھٹو آ رہی ہیں جن سے ملنے کے لیے وہ اور بلاول جا رہے ہیں میں نے زرداری صاحب سے پوچھا کہ یہ دبائی کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ واپس آئے گا اور میں بھی جا رہا ہوں دبائی اور وہاں پہ سنم بھٹو آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ پہلے سے پلان تھا اور یہ ہماری فیملی گیادرنگ ہے اب زرداری صاحب بھی واپس آ جائیں گے اور بلاول صاحب بھی واپس آ جائیں گے نگرہ وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقفی کا صوبائی کابینہ کے احمرہ تھانا شیرہ کوچھ کا دورہ فرنڈیس کا عملہ غائب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بھی بند نگرہ وزیرالہ کو حوالات میں بند نوجوانوں نے بتایا کہ لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر گرفتار کیا گیا نگرہ وزیرالہ کا گیارہ نوجوانوں کو رہا کرنے اور ان کے والدین سے بیان حلفی لینے کا حکم موسیٰ نقفی کا رات گئے داتا دربار آئے اسپتال کا بھی دورہ اسپتال کی حالت دے کر برہم ایم ایس کو عودے سے ہٹا دیا اسپتال انتظامیہ کا انتظام محکمہ اوقاف سے واپس لے کر محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپورٹ کرنے کا حکم تربت میں مبینہ پولیس مقابلے میں جام بھاک شخص کے لواہکین کا میت رکھ کر تیسرے روز بھی دھرنا جاری سیشنز جج تربت کی عدالت کے سامنے احتجاج سی ٹی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلے کے خلاف ریالی بھی نکالی گئی حلاقتوں کے خلاف شہر میں شٹر ڈاؤن ہرتال دکان تجارتی وراکز بند تین روز قبل پولیس آپریشن میں چار افراد حلاق ہوئے تھے کراچی میں کونگو سے متاثرہ مریض انتقال کر گیا متاثرہ شہری اور انگی چاؤن کے علاقے کا رہائشی تھا دو روز قبل جنہ اسپتال منتقل کیا گیا تھا پشاور میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے دوبارہ ٹیسٹ کل ہوگا آل یونیورسٹی پبلک سکول اور آل یونیورسٹی کالج فور بوائز میں انتظامات مکمل امتحانی ہالز یا ہاتھے میں موبائل فون اور دیگر الیکٹرونک آلات کے استعمال پر پابندی ہوگی ٹیسٹ کے دوران جیمز لگا کر موبائل سگنلز موتل کیے جائیں گے پولیس اہلکار بغیر کسی ہنگامی صورتحال کے امتحانی ہالز کے اندر نہیں جائیں گے اسے قبل پیپر آؤٹ ہونے اور نقل پر ایم ڈی کیٹ کے نتائج منصوب کھڑ دیے گئے تھے پسنی شہر اور گردنواب میں بارش اور جالباری رشبی علاقے زیرعاب مغربی لہے جنوب مغربی بلوچستان پر اثر انداز تھرپارکر امرکوٹ بدین میرپلخاس اور ٹھٹا میں آندھی اور بارش کا امکان جام شورو کے کچھ سو اور کراچی میں آج شام یا رات سے کل تک کہیں کہیں آندھی اور بارش کی پیش گوئی کراچی میں آج اور کل مطلع جزوی ابرالود رہے گا بابا گورو نانک کے جنب دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھیاتری باغا بورر کے راستے لاہور پہنچ گئے مطروقہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکیٹری مزارات رانہ شاہد نے خوش آمدید کہا تقریبات میں شرکت کے لیے تقریباً تین ہزار سکھیاتری بھارت سے پاکستان پہنچے ہیں ملک کی عمومی اور معاشی صورتحال سے بائیوس پاکستانیوں کی شرعہ میں کمی سا ایک سال بعد واضح کمی ہو گئی پاکستانیوں کے اعتماد میں اضافہ ہونے لگا گزرشتہ سہوے میں 98 فیصد افراد ملکی سمت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے جو 10 فیصد کم ہو کر 88 فیصد رہ گئے ہیں ملکی سمت کو درست سمجھ دے والے پاکستانیوں کی شرعہ 10 فیصد اضافے کے بعد 12 فیصد ہو گئی اپساس پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس کی 34 اہمائی کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں ملکی معیشت کو کمزور کہنے والے پاکستانیوں کی شرعہ بھی 16 فیصد کمی کے بعد 60 فیصد پر آ گئی مستقبل میں معیشت سے پر امید پاکستانیوں کی شرعہ 23 فیصد کے واضح اضافے کے بعد 33 فیصد ہو گئی مستقبل میں معیشت سے مایوس پاکستانیوں کی شرعہ بھی 25 فیصد گھٹ کر 41 فیصد پر دیکھی گئی